اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم ماہی آثار الودع والتخیان حادمِ اپنیتِ سرکِ وَن نفاق صلوات اللہ وآسلام علیہ اوسیکم عباد اللہ وآنفسی بتقوى اللہ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوى الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وسیعت و نصیحت کرتا ہوں گناہوں کا خطرہ اور تقوی کی اہمیت اور اس موضوع کے تحت آج آپ کی خدمت میں آثارِ گناہ گناہ کے آثار کیا ہیں گناہ کے اثرات کیا ہیں جیسا کہ پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں آثارِ گناہ کے عنوان سے کچھ آثار اور کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے گناہوں کے عوامل اور اسباب گناہوں کا سبب کیا ہے گناہوں کا عامل کیا ہے آپ ادھر متوجہ رہے ہیں وہ صحیح ہو جائے گا آپ ادھر دیکھتے رہے ہیں میری طرف گناہوں کے عوامل کیا ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کارار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے یہ جو گناہ ہے تو گناہ کے عوامل کیا ہے گناہ کے اسباب کیا ہے گناہ ہوتا کیوں ہے اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں گناہ کے جو عوامل ہیں گناہ کے جو اسباب ہیں گناہ کے جو کارار ہیں گناہ کے جو ریزن ہیں گناہ کے عوامل اور اسباب میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے ایک جو اچھائیوں کا سبب ہے اور ایک چیز جو برائیوں کا سبب ہے جو چیز اچھائیوں کا سبب ہے اس کا نام ہے تقویہ جتنی بھی خوبیاں ہیں جتنی بھی اچھائیاں ہیں یہ ساری خوبیاں یہ ساری اچھائیاں انسان کے اندر آتی ہیں تقویہ کی بنیاد پر اور جتنی بھی برائیاں ہیں جتنی بھی خرابیاں ہیں جتنے بھی گناہ ہیں یہ ساری خرابیاں برائیاں اور گناہ ہوتے ہیں خواہشات کی بنیاد پر پہلے خود تقویہ کے بارے میں اور پھر خواہشات کے بارے میں اگر آپ تقویہ کے سلسلے میں قرآن مجید کے اوپر نظر کریں اور معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کو دیکھیں تو بہت ہی زیادہ قرآن مجید میں تقویہ کے متعلق آیتیں ملیں گی بلکل شروع میں علف لام میم ذالک الكتاب لا رعبا فی خودلل متقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کتاب کس کے لئے ہے اس سے کون درس لے گا اس سے کون سبق لے گا اس سے کون سیکھے گا اس سے کون ہدایت حاصل کرے گا ہر آدمی ہدایت نہیں حاصل کر پائے گا اس سے ہر آدمی اس سے درس نہیں لے پائے گا نہ جانیں کتنے مسلمان آج بغل میں قرآن دبائے گھوم رہے ہیں لیکن ہدایتی نہیں مل رہی ہے رفتہ ہی نہیں دکھ رہا سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اسلام کیا ہے دین کیا ہے مذہب کیا ہے شریعت کیا ہے انسانیت کیا ہے سمجھ ہی نہیں پا رہے تو قرآن سب کی ہدایت نہیں کرے گا قرآن کس کی ہدایت کرے گا یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے صاحبانِ تقویٰ کے لیے جن کے دلوں میں خوفِ خدا ہو جن کے دلوں میں خوفِ آخرت ہو ان کو یہ کتاب ہدایت کرے گی ان کو راستہ دکھائے گی ان کو منزل تک پہنچائے گی پھر دوسری آیت اسی سورہ بقرہ میں شوران نبی نمبر کی آیت ہے ارشاد ہوتا ہے وَتَّقُوا اللَّهِ اللَّهِ سَڈَرُو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ صرف صاحبانِ تقویٰ کے ساتھ ہے بس اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے دل میں اور پھر اگر تم نے تقویٰ اختیار کر لیا تو پھر کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بات سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی شئے سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ صاحبانِ تقویٰ کے ساتھ ہے اللہ متقین کے ساتھ ہے پھر تیسرے مقام کو پر اسی سورہ بقارہ کی ایک سو ستان نمبر کی آیت وَتَزَوَّدُو فَإِنَّا خَيْرَزَادْ اَتْتَقْوَا تم اس دنیا سے توشہ لے لو توشہ توشہ کسو کہتے ہیں ذات کسے کہتے ہیں سفر خرچ آپ یہاں سے ماشاءاللہ سے حج کا سمانہ ہے حج کا سیزن ہے لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں آج بھی بھونگر سے اور اطراف سے بہت سے لوگ حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں پروردگارِ عالم ان کے احمال کو اور ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان سارے حاجیوں اور سارے زبواروں کے سفر کو خیریت سے تمام فرمائے اور ہم سب کو اس ہر سال حج و زیارت کی توفیق عطا فرمائے حج پہ جاتا ہے انسان زیارت پہ جاتا ہے کسی سفر پہ جاتا ہے تو خالی حج چلا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں لہذا اللہ مالک ہے بس اب خالی حج نہیں جاتا ہے ہم کو کیا پہننا ہے ہم کو کیا خرچ کرنا ہے ہم کو کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اس سب کا انتظام کر کے جاتا ہے اس سب کا انتظام کر کے نکلتا ہے جہاں معلوم ہوا کہ کپڑے اور لتے اور ساز اور سامان وہیں ایک پورا بیگ ناشتے کا ہوتا ہے یہ ناشتے کا بیگ ہوتا ہی اس لئے تاکہ کہیں کے اوپر بھی بھائی ضرورت پر جائے اس لئے کہ لمبا سفر ہے اب پتہ نہیں اللہ ربیہ جیسی کوئی فلائٹ مل گئی تو معلوم ہوا کہ چوبیس گھنٹے کھانا بھی نہیں ملے گا چوبیس گھنٹے پانی بھی نہیں ملے گا تو پھر اب کیا ہوگا تو کہا کہ وہ ایسے موقع کے لئے کچھ لے کے چلو یہاں سے ورنہ تو پریشان ہو جاؤ گے حیران ہو جاؤ گے تو معلوم ہوا کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے سفر کے لئے بھی اگر نکلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انتظام کر کے نکلتے ہیں عزیز آن محترم سوچنے کی جا ہے غور کرنے کا مقام ہے یہ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے سفر اور اس سفر کے لئے بھی جو ہم نکلتے ہیں تو انتظام کر کے نکلتے ہیں لیکن آخرت کا سفر اس سفر کے لئے ہمارے پاس کیا انتظام ہے اس سفر کے لئے ہم نے کیا جمع کیا ہے اس سفر کے لئے ہم نے کیا لیا ہے پروردگارِ عالم ارشاد فرمارا وَتَزَوَّدُوُ تم زادِ رام لو سفر خرچ گھٹھا کرو جمع کرو ساتھ میں لو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ کون سے سفر خرچ کیا کام آئے گا اس سفر میں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اس سفر میں سب سے بہترین تشاہ جو ہے بہترین سفر خرچ جو ہے وہ ہے تقویہ تم کو اس دنیا سے تقویہ لے جانا ہے تم اگر تقویہ کے ساتھ اس دنیا سے اٹھو گے تو پھر جتنی منزلیں آئیں گی سب تمہارے لئے آسان قبر کی منزل وہ بھی آسان سوال جواب کی منزل وہ بھی آسان برزوق کی منزل وہ بھی آسان قیامت کے دن حساب کتاب کی منزل وہ بھی آسان سرات کی منزل وہ بھی آسان میزان کی منزل وہ بھی آسان کتنے لمبے لمبے سفر ہوں گے یہ سارے سفر آسان ہو جائیں گے صرف ایک زادہ راہ اگر ہمارے پاس ہو جس زادہ راہ کا نام ہے تقویہ پھر پروردگار اللہ میرشاد فرما رہا ہے سورہ علی عمران ایک سو دو نمبر کی آیت یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حتی تقات ہی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کیسے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور پھر اسی آیت میں اس سے جو ملا ہوا جملہ ہے اور دیکھو اے صاحبان ایمان دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جانا آپ نے غور کیا خطاب کس سے ہو رہا ہے خطاب کافروں سے نہیں ہے کہ اے کافروں دنیا سے اس وقت تک نہ جانا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جانا خطاب مشرقین سے نہیں ہے خطاب لوگوں سے نہیں ہو رہا ہے عام لوگوں سے خطاب خود صاحبان ایمان سے ہے یہ وہ لوگ کی جو ایمان لائے ہو مسلمان ہو چکے ہو لیکن پھر بھی پروردگار کیا کہہ رہا ہے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ ہم جس اسلام کو قبول کر کے زندگی گزار رہے ہیں یہ اور ہے اور پروردگار عالم کا منظور اور وہ جس اسلام کو چاہتا ہے وہ اسلام اور ہے اور ہم کو وہ اسلام اختیار کرنا ہے جو اللہ کا اسلام ہے ہم کو اپنی مرضی والا اسلام نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا لیکن اپنی مرضی والا جہاں تک جو ہمارے مزاج کے مطابق چیزیں ہیں ان کو لے لینے کا جو مزاج کے خلاف ان کو چھوڑ بینے کا یہ ہے ہمارا اسلام لیکن اللہ کا اسلام وہاں ہم کو اپنی خواہشات کو دبانا پڑے گا ٹکرانا پڑے گا اور ان خواہشات کو دبا کے ٹکرا کے اللہ کے حکم کا پابند بننا پڑے گا اور پھر جو اللہ نے چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں ان کو اپنانا پڑے گا جن چیزوں سے کہا کہ بچنا ہے ان سے بچو جن نے کہا کہ ان سے اختیار کرنا ان کو اختیار کرو امیر المومنین غالب گل غالب حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں عام طور سے ہم آزادی کسے سمجھتے ہیں جو جتنا بے دین ہوں ہم سمجھتے ہیں وہی سب سے بڑا آزاد ہے جو جتنا مذہب سے مسجد سے امام باڑے سے شریعت سے دین سے اسلام سے قرآن سے دور ہم کہا وہ تو آزاد انسان ہے یہ آزادی نہیں ہے یہ قید ہے یہ آزادی نہیں ہے یہ حصیر ہے یہ قید ہے یہ قیدی ہے یہ یہ اپنی خواہشات کا قیدی ہے یہ خواہشات کا حصیر ہے یہ نکل نہیں پا رہا ہے ان خواہشات سے یہ ان خواہشات کی زنجیروں کو توڑ نہیں پا رہا ہے یہ خود سمجھ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں یہ آزاد نہیں ہے یہ پھشا ہوا ہے یہ گھرا ہوا ہے آزادی کیا ہے مولا فرماتے ہیں فَإِنَّتْ تَقْوَا اِتْقُلِ تَقْوَا آزادی ہے کہ جہاں سے تم نے اپنے دل میں خوش خدا پیدا کر لیا اور احکام الہی کے تم پابند ہو گئے یہ ہے اصل آزادی کہ تم نے دنیا کی طرف سے مو مور کے اس کے حکم کمانا ہے کہ جو پوری دنیا کا خالق پوری دنیا کا حاکم پوری دنیا کا راسق لہذا آزادی تقوی میں ہے آزادی اللہ کی عبادت میں ہے آزادی اللہ کی اطاعت میں ہے اور آج دنیا کے اوپر واقعا آپ نگاہ کیجئے تو یہ جتنا جو آج موڈرن کلچر یہ جو ویسٹ کلچر جو آج پوری دنیا کے لئے وبالے جان بنا ہوا ہے آج انسان اس کلچر سے اوپ گیا ہے وقتی طور پر تھوڑی سی نزدت حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی انسان کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں جیسے اوپ گیا ہے یہ کیوں اتنے زیادہ یوروپ اور امریکہ سے جو ہے وہ ٹیوریسٹ دنیا کے مختلف ملکوں میں اور مختلف جگہوں کے لئے پر طہل سے گھونتے ملتے ہیں یہ اپنی زندگی سے آجز ہے آجز جس دنیا میں جس زندگی میں یہ زندگی گزار رہے ہیں اس سے آجز آ چکے ہیں جب آجز آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اب چلو کچھ طرح ساتھ سکون مل جائے تو اب چلو دریہ کنارے چلتے ہیں چلو صاحب پہاڑوں کے اوپر چلتے ہیں تھوڑا تاریخی محلات اور تاریخی مکان دیکھتے ہیں چلو دنیا کی شہر کرتے ہیں یہ حقیقت میں ایک دل کا بہلاوہ ہے یہ آجز ہے اس کلچر سے کجھ اس کلچر میں یہ زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد پر نکل کے سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں تھوڑا سہر تفریح کریں کہ تھوڑا ہم کوئی شانتی مل جائے گی تھوڑا سکون مل جائے گا تھوڑا آرام مل جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج کسی بھی طرف سے کوئی ایسی آواز ہٹتی ہے یہ فوراں ادھر دوہ کرتے ہیں فوراں اسے قبول کر لیتے ہیں فوراں اس کے ہو جاتے ہیں کسی کے مقابلے نہیں ایک طرف تو یہ ہے کہ تقوی کی اہمیت تقوی کی عظمت تقوی جہاں تمام خوبیوں کا سبب ہے تمام اچھائیوں کا سبب ہے وہی خواہشات شرک کا سبب خواہشات کفر کا سبب خواہشات نفاق منافقت کا سبب خواہشات اللہ سے دوری کا سبب خواہشات معصیت و مخالفت پروردگار کا سبب خواہشات خدا اور رسول اور ایمان کے مقابلے پر آنے کا سبب خواہشات یہ خواہشات انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہیں انسان کتنا دور ہو جاتا ہے انسان کس کھائی میں چلا جاتا ہے ارشاد ہوتا ہے سورہ فرقان تہنٹالیس نمبر کی آج کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا سب کچھ اس کی خواہشات ہے بس اس کو لذب ملنا چاہیے اس کو ٹیسٹ ملنا چاہیے اس کی خواہشات پوری ہونے چاہیے اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں اس کے پاس کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے پھر سورہ قصص پچاس نمبر کی آجت ارشاد دورہ فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتْتَبِعُونَ أَحْوَأَهُمْ پھر اگر قبول نہ کریں تو سمجھ بھیجئے کہ یہ اپنی خواہشات کا اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں کس سے ہو رہا ہے خدا پیغمبر سے پیغمبر جب ان کفار اور مشرقین مکہ کے درمیان میں ان کو سمجھاتے تھے ان کو بتاتے تھے تو یہ ایک طرف تو خود تہوریت کا انکار کرنے والے ایک طرف انجیل کا انکار کرنے والے لیکن جب رسول ان کو خبر دیتے تھے تو پھر یہ تہوریت کی بات لے کر آتے تھے جب قرآن کی بات کرتے تھے حضور تو یہ تہوریت کی بات لے کر آتے تھے یہ انجیل کی بات لے کر آتے تھے اور جو پیغمبر موجزہ دکھاتے تھے اسے سہر کا نام دیتے تھے جادو کا نام دیتے تھے کتنی ہی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ان کو قبول کرنے لئے تیار نہیں ہوتے تھے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے اپنی ہی جگہ کے اوپر اپنی ہی موقش کے اوپر اپنی ہی وشاردھارہ کے اوپر اپنی ہی نظریہ کے اوپر اڑے رہتے تھے غلطیوں کے باوجود خرابیوں کے باوجود برائیوں کے باوجود سب کچھ سامنے آنے کے باوجود اسی پر جمع رہنا اور اڑے رہنا یہ کفر کافروں اور مشرکوں کا مزاج ہے مسلمان کا مزاج نہیں ہے یہ منافقوں کا مزاج ہے یہ کافروں کا مزاج ہے یہ مشرکوں کا مزاج ہے یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ اب جب ہمارے پاس دلیل ہے ہی نہیں سامنے دلیل محکم ہے مستحقم ہے مضبوط ہے سب کچھ کیلئے ہے سب کچھ صاف ہے ساری دنیا کا یہ خالق ہم کہہ رہے ہیں ہم ہی صحیح ہم ہی اکسی یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے یہ مزاج کفر کا ہے یہ مزاج شرک کا ہے یہ اسلام کا مزاج نہیں اسلام تشلیم کا نام ہے اسلام یعنی سلندر ہو جاؤ جہاں کے اوپر حق حق قبیل کر لو حق کو تشلیم کر لو حق کو مان لو حق کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دو خواہشات انسان کو اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہیں یہ خواہشات انسانوں کی آنکھوں کے پر پتی بان دیتی ہیں یہ خالق کو بھی اچھا سمجھتا اچھے کو غلط سمجھتا ہے یہ کس نے ان کو کہا کہ غلط چیز غلط ہے لیکن کہا اچھا ہے یہ ان کی خواہشات ہیں اگر ذرا سے یہ خواہشات سے نکلیں تو ان کو خود اندازہ ہوگا کہ نہیں بات غلط ہے خلط ہے اگر ذرا سے خواہشات سے نکلیں ان کو خود اندازہ ہوگا کہ نہیں بات صحیح ہے بھلے وہ ہمارا مخالف ہم سے کہہ رہا ہے لیکن بات صحیح ہے لیکن ہم کیوں قبول نہیں کر پاتے ہیں کیوں صحیح راستہ اختیار نہیں کر پاتے ہیں خواہشات کی بنیاد پر یہ خواہشات انسان کو جکڑے رہتی ہیں یہ خواہشات انسان کو اثیر کیا رہتی ہیں اولائک اللذین تبع اللہ علا قلوبہم واتبع احوائہم کیسے اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہیں کیوں مہر لگائی؟ اس لئے کہ انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی اگر انہوں نے اپنے خدا کی بات مانی ہوتی اپنے رسول کی بات مانی ہوتی اپنے امام کی بات مانی ہوتی اس غیبت کے زمانے میں اپنے حلمہ کی بات مانی ہوتی تو کبھی خرابیوں میں نہ کھولے ہوتے کبھی یہ نہ ہٹکتے کبھی یہ راستے بے راہ نہ ہوتے یہ بھٹا کسی لئے رہیں کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا انہوں نے اپنی خواہشات کو قبول کیا ہے خواہشات کی آواز کو سنا ہے خواہشات کی آواز کو اللہ بیت کہا امیر المومین فرماتے ہیں خواہشات اور دین دونوں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں کھتے جہاں پر خواہشات ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا جہاں دین ہوگا وہاں خواہشات نہیں ہوں گی لا اقلم الہوا اقل اور خواہشات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے جہاں اقل ہوگی وہاں خواہشات نہیں ہوں گی اور جہاں خواہشات ہوں گی وہاں اقل نہیں ہوگی پھر ایک دوسرے مقام بر مولا فرماتے ہیں اسے کیسے عبادت کی لذت حاصل ہو جبکہ وہ خواہشات کا اثیر ہے نمازوں میں کیا کریں دل نہیں لگتا قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا دعاوں میں دل نہیں لگتا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا کیسے دل چاہے کیسے لذت ملے کیسے مشلے پر کھڑے ہوں اس لیے کہ خواہشات کیا سیر ہے یہ مولا میرے الممنین فرماتے ہیں کہ اسے کبھی بھی لذت مل ہی نہیں سکتی ہے یاد الہی میں سے عبادت سے اس لیے کہ وہ خواہشات کا اثیر ہے بس عزیزان محترم آج کا یہ دن یعنی پچیس ہی قادت الحرام آج کا دن بڑا ہی مبارک اور محترم دن ہے وہ دن جس دن کو دحول عرض کہا جاتا ہے جس دن زمین کا فرش بچھایا گیا ہے خان کعبہ یہ اس کی نیچے جو حصہ ہے زمین کا یہ مرکز ہے یہ بندو ہے یہاں سے پروردگار عالم نے اس زمین کے فرش کو بچھایا ہے آج کی تاریخ آج کا دن یہ جو ہے پچیس ہی قادت ہے اس سلسلے میں آمال بھی ہیں آج کے روزے کا بڑا ثواب ہے بہرحال جو لوگ پہلے سے متوجہ رہے ہوں اور آج کا روزہ رکھا ہو انہوں نے تو کیا کہنا ان کے لئے ستر سال کے روزے کا ثواب ہے اور ستر ہزار گناہ کے بخشے جانے کا سبب آج کے روزے کا ثواب ہے آج کے دن کی نماز بھی اگرچہ اس کا وقت شاشت کے وقت کا ہے ناشتے کے وقت کا ہے لیکن بہرحال کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے دو رکعت نماز ہے اور اس دو رکعت نماز کے بعد مخصوص دعا ہے آج کے دن کی نمازِ دہول یہ جو دہول عرض کی نماز ہے اسی نماز کے بعد کی وہ دعا ہے اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ ہے ذلہجت الحرام جو غالباً جمعرات کے دن سے شروع ہوگا جمعرات کو پہلی تاریخ ہوگی غالباً اس ذلہجت میں جو انشاءاللہ ذلہجت کے مناسبتیں ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں آپ کی خدمت ویان ہوگی یہاں پر صرف ایک چیزات کے خدمت ویان کر دوں تاکہ آپ پہلے سے متوجہ رہیں پہلے سے آمادہ رہیں اس ذلہجت کے پہلے عشرے میں ایک نماز ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں دو رکعت نماز اور اس دو رکعت نماز میں دونوں رکعتوں میں سورہ حمد اور سورہ توحید کے بعد وَوَعَدْنَا مُوسَى صَلَا سِنَا لَيْلَةً وَأَطْمَمْنَا بِعَشْرِ وہ والی آیت دس دن تک دس شبوں تک دس راتوں تک اس نماز کو پڑھنا ہے پہلی شب سے لے کے دسمی شب یعنی بقرائیت کی رات تک روایت میں ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس نماز کو پڑھتے ہیں تو آپ حاجیوں کے ثواب میں شامل ہوں گے جو حاجیوں کے ثواب ہے اس نماز کی بدولت آپ حاجیوں کے ثواب میں شامل ہوں گے اور اس ہفتے کے گھر حالات کے اوپر نظر کریں تو سیریا میں جہاں الحمدللہ سیرین آرمی اور حزباللہ کے جوان انہوں نے جارڈن بارڈر تک اپنی فوجوں کو پہنچایا اور جو سب سے بڑا خطرہ سیریا کے لیے اور جہاں سے یہ دائش کی آمد و رفت اور سب سے زیادہ خسپیٹ ہوتی تھی یہی جارڈن کا بارڈر الحمدللہ اس ہفتے پورے بارڈر کو آزاد کرا لیا اور اب دوسرا جو خطرہ وہ ترکی کی طرف سے ہے جو امید ہے کہ انشاءاللہ بس اگر یہ آزاد ہو گیا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی آزاد ہو جائے گا اور سیریا میں عراق کی طریقے سے جس طریقے سے عراق میں الحمدللہ تقیبا 99% امن اور سکون قائم ہو چکا انشاءاللہ سیریا میں بھی ایسے ہی امن کے حالات پیدا ہوں گے زیارت کے لیے راستے کھلیں گے انشاءاللہ اور دوسرے جو مسلسل تقریباً ایک مہینے سے خبر آ رہی ہے وہ سعودی عرب سے سعودی عرب کا الہوامیہ شہر جو ایسٹ سعودی عرب میں واقع ہے قطیف کے پاس جہاں سے شہید محمد باقر النمر تھے یہ اسی شہر کے لینے والے تھے عوامیہ کے مسلسل ایک مہینے سے اس عوامیہ شہر کو ان سعودی درندوں کے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آج حالت یہ ہے کہ پورا شہر ویران کر دیا ہے ان ملونوں نے ان سعودی درندوں نے پورا شہر عوامیہ ویران کر دیا ہے اور جتنے شہر کے مکینہ سب اپنا مکان چھوڑ کے ہجرت کر گئے ہیں لہذا خاص ان کے لئے دعا کی دے گا یہ بڑے مظلوم لوگ ہیں سعودیہ میں کس طریقے سے لوگ یہ تو حج کا زمانہ ہوتا ہے جہاں گو پر آپ جا کے کم سے کم اپنے ہوتلوں میں اور اپنی جگہ گو پر مجلس ماتم کر بھی لیتے ہیں ورنہ واقعی جو وہاں پر رہ رہے ہیں ان کے لئے بڑے سخت حالات ہیں وہ کیسے اپنے ازا اور دوسرے جو مذہبی رسولوں میں ادا کرتے ہیں واقعا سخت ہے خاص ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ پروردگار عالم یہ جتنے لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں پروردگار عالم ان کو اپنے اپنے گھروں کو واپس کرے اور انشاءاللہ ان کا شہر پھر آباد ہو اور جن ظالموں نے ظلم کیا یہ ظلیل و خار اور نیست و لابود ہو اور تیسری جو ایک دردنات خبر اسی ہفتے سیریا اور عراق کے باڑر سے آئی وہ شہید محسنِ حجاجی یہ سپاہ پاسداران کے ایران کے سپاہ پاسداران کے جوان سپاہی جن کو عراق اور سیریا کے باڑر پہ ان دائش والوں نے پکڑ لیا اور نہائیت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے سر اور تن میں جدائی کی نہائیت ہی بے دردی کے ساتھ ان کا سر ان کے تن سے جدہ کیا گیا شہید محسن حجاجی آپ مسلسل پاہ رہے ہوں گے ورڈ سپ وغیرہ کے اوپر جو میسے جا رہے ہیں جو ان کی وسیعتیں ہیں دو سال کا ان کا بچہ جوان تھے صرف دو سال کا بچہ اس دو سال کے بچی کو انہوں نے وسیعت کیے وہ وسیعت واقع پڑھنے کے لائق جو خط انہوں نے باڑر سے امام رضا کو لکھا ہے امام رضا کو خطہ کر کے خط لکھا ہے مولا بس آپ سے اتنی گزاریش ہے کہ ہمارے سہادت نامے کو پر آپ دفخت کر دی دیئے اس لیے کہ آپ دفخت کر دیں گے تو ہمارا امام یعنی امام زمانہ بھی دفخت کر دیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو دو مرتبہ شہادت ملے ایک ہم چاہتے ہیں کہ جناب زینب کے روزے کے دفاع میں ہم شہید ہوں اور پھر دوسرے جب امام تشریف لائے پھر زندہ کیا جائے پھر امام کے لئے صرف کہ ہم شہید ہوں کاش یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا یہ جذبہ یہاں تو خالی باتیں ہیں واقعاً حسب اللہ کے جوانوں کا پروردگارِ عالم ان کو سلامت رکھے اور ان کی نصرت اور مدد اور حفاظت فرمائے اور ان کے دشمنوں کو دلیل و خیر فرمائے اس پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بارِ الٰہ جو واسطہ ہے محمد و آلِ محمد علیہ السلام کا اسلام اور مسلمین کی مدد فرمائے پرشمہ اسلام کو سربلند فرمائے پرشمہ کفر و نفاق کو سرنیجو فرمائے مابود مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، عبروں کی حفاظت فرمائے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے علماء اور مراجع کی حفاظت فرمائے اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو ظلیل و خار اور نیست و نابود فرمائے مومنین جو بیمار ان کو شفاعتہ فرمائے جو مقروض ہیں گے قرضوں کو عدا فرمائے جنہوں نے التماع سے دعا کیا ان کی جو بھی دینی اور دنیاوی حاجتیں ہیں ان کو پورا فرمائے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تحجیل فرمائے ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرمائے ہمارے کردار سے، ہماری رفتار اور گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خسنود فرمائے وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَسْرِ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ صدق اللہ العلی العظيم